اسلام علیکم ویورز جناب بہت اچھی ریسپی آج لے کر آئی ہوں نیٹھی ٹکیوں کی اور نیاز کی رجب کا مہینہ ہے اور آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ بائیس رجب کو کنوں کی نیاز ہوتی ہے اور یہ نیاز بنا کر کھلائی جاتی ہے اور آپ کے اپنی مرضی ہوتی ہے اس میں آپ کیا کیا بنائیں اچھا یہ اس سال نیاز میں نے اپنے گھر میں نہیں بنائی یہ جو نیاز آپ کو میں دکھاؤں گی یہ میری امی کے گھر کی نیاز ہے تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں تو جناب اس نیاز میں کھیر بنائی جاتی ہے حلوہ بنایا جاتا ہے چنوں کا سالن بنایا جاتا ہے پوریاں بنائی جاتی ہیں میٹھی ٹکیاں بنائی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے اپنی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کیا سرف کرنا چاہیں اچھا جی کھیر اور ٹکیاں جو ہیں یہ تو لازمی ہوتی ہیں باقی آپ مینیو جو بھی رکھیں لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ تو لازمی ہوتی ہیں اچھا یہاں پر کھیر کی فل ریسپی تو شیئر نہیں کروں گی بس یہ بتاؤں گی کہ کھیر انشاءاللہ آپ کو میری کسی اور اچھی اچھی سی ریسپی کسی اور ویڈیو میں ملے گی اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے بہت کریمی اور بڑی اچھی اور ٹھک کھیر کس طرح بنای جا سکتی ہے اور بقاعدہ وہ والی کھیر جس میں آپ کو کھوئے کا مزہ آئے اور اس کی جو لک ہے وہ بھی پنکش لک کی کھیر ہو براونش پرانوش اور پنک کلر کی جو کھیر ہوتی ہے تو میں آپ کو انشاءاللہ کسی ویڈیو میں وہ بھی ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اگر سب ریسپیز شیئر کرنے لگتی تو میں نے سوچا کہ اس نیاز والی ریسپی میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ باعث کی نیاز دی جاتی ہے اور اس میں کھیر اور کیا کیا چیزیں بنائی جاتی ہے اچھا یہاں پر جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ سب سے پہلے میں نے میدہ لے لیا تھا ٹھیک ہے جی ٹکیاں بنانے کے لیے آپ نے سوا کلو میدہ لے لیا اس کے اندر آپ نے تقریباً ڈیر کپ پیالی کے حساب سے آپ نے سوجی ایٹ کر لی پی سی وی چینی ایٹ کر لی اور تھوڑا سا گھی ایٹ کر لیا یہ آپ کو نظر آتا جائے گا کونٹیٹی میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں نیچے بتا دوں گی تو آپ لوگ کونٹیٹی چیک کر لی ٹھیک ہے اس میدے میں آپ نے کیا کیا ڈالنا ہے میں اگین بتا دیتی ہوں اس میں آپ نے میدے میں سوجی ڈالنی ہے آپ نے پی سی وی چینی ڈالنی ہے تھوڑا سا گھی ڈالنا ہے اور الائچی کا پاودر ڈالنا ہے اور دودھ ڈال کے آپ نے اس کو گوند لینا ہے اگین ایک بار دوھرا دوں آٹے میں آپ نے میدے میں سوجی ڈالنی ہے پی سی چینی ڈالنی ہے پی سا الائچی کا پاودر ڈالنا ہے تھوڑا سا گھی ڈالنا ہے اور دودھ کے ساتھ آپ نے اس آٹے کو اس ڈو کو گوند لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ انگلی لگا کے ٹچ کریں یہ اس طرح کا سوفٹ آٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے باقی جو کونٹیٹی ہے جو ریشو ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں بتا دوں گی تو آپ لوگ وہاں سے چیک کر لیجے گا اچھا یہ جی ٹکیوں کا آٹا تیار ہو گیا تھا اب آپ نے اس کو بیل لینا ہے نہ بہت موٹا اس کا پیڑا لے کے بیلنا ہے اور نہ بہت پتلا بنانا ہے کہ یہ سخت ہو جائیں بس میڈیم سائز کا آپ نے روٹی بیل کے اور اس کو کسی بھی گلاس سے کٹ کر لیں کسی کٹر سے کٹ کر لیں سائز آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بہت چھوٹی بنانا چاہ رہے ہیں بڑی بنانا چاہ رہے ہیں میڈیم تیکھیں میں نے یہ سائز جو میری ٹکیوں کا سائز ہے وہ یہ سائز ہے یہ میں نے ایک درمیانہ سا گلاس تھا میرے پاس جس سے میں نے اس کی کٹنگ کی تھی ٹھیک ہے جی اور یہ آپ نے اس کی کٹنگ کر لینا ہے اور اپنے یہاں پر زیادہ ویسے اچھی gry میں بنتی ہیں لیکن آپ کے اپنی مرضی ہے کہ آپ اگر آئیل میں بھی بنانا چاہیں تو آئیل میں بھی بنا سکتے ہیں گھی میں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے فرائے کر لینا ہے تب تک فرائے کرنا ہے آپ نے جب تک یہ گولڈن ڈراؤن نہ ہو جائیں اور آج آپ نے فلیم اپنا جو ہے وہ میڈیم لو فلیم رکھنا ہے تاکہ یہ اوپر سے جل نہ جائیں اور اندر سے کچھی نہ رہ جائیں اور جناب یہ آپ کی ٹکیاں جب تیار ہو جائیں گی تو یہ کھانے میں بہت مزیدار ہیں اور یہ خاص ایک سپیشل ڈش ہے جو کہ نیاز کی جو ایک خاص آئیٹم ہے نیاز کا بائیس رجب کی کونوں کی نیاز کا وہ یہ ٹکیاں ہی ہیں باقی آپ یہ ہے کہ ساتھ میں آپ چنے بنا لیں چنے چکن کا سالن بنا لیں آپ چاٹ بنا لیں آپ چکن کا سالن اور نان سرف کر دیں بعض لوگ بریانی ساتھ سرف کرتے ہیں لیکن ٹکیاں اور کھیر تو لازمی ہوتی ہیں باقی آپ کا اپنا مینیو ہے کہ آپ کیا سرف کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ خاص طور پر کی رجب کی کونوں کی نیاز اس لے جاتی ہے کہ اللہ تعالی خیر اور برکت رکھے رسک میں فراوانی ہو اور حلال رسک عطا ہو اور آپ سب لوگوں کے لئے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سلامتی عطا کرے اور بے بہا حلال رسک عطا کرے لمبی اور اچھی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا شعور عطا ہو کہ ہم نے اللہ تعالی کے بتائے ہوئے دین پر اور راستے پر کس طرح چلنا ہے اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا چھوٹی سی ویڈیو تھی چھوٹا سا وہ تھا امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا انشاءاللہ تعالی باقی کی ریسپیز جو نیاز میں کھیر کی ہوتی ہے چھولوں کی ہوتی ہے چنا چاٹ ہوتی ہے دعی پھلکیاں ہوتی ہیں ان کی بھی آپ کو ساتھ ساتھ ویڈیوز میں شیئر کرتی رہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ چھوٹا ساتھ